اسلام علیکم مرحبت اللہ برکاتہ کیا رجو سمیم عبدالزاق فلکوٹر ابھی نکلا ہوں اپنے گھر سے سیدھا جاؤں گا حرم پاک جمعے کی نماز اور حرم پاک کی رون کے آپ اس ساتھ شیئر کریں گے ابھی تقریبا پہلی آزان میں چالیس نٹ رہتے ہیں انشاءاللہ میں پہلی آزان سے پہلے حرم پاک پہنچا ہوں گا آہستہ آہستہ مقام مکرمہ کے اور وہ بالکل خالی ہو جائیں گے سارے لوگ ماشاءاللہ تبارک اللہ ادھر کوئی بھی ہو ریزیڈنس ہو یا ادھر لوکل سارے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں ہماری طرح نہیں پاکستان میں ایک دوہ گیا پاکستان چھٹی پہ گاؤں سے کیونکہ ہمارا چھوٹا گاؤں ہے دوسرے بڑے گاؤں میں جا رہا تھا ادھر جمعے کا خطبہ چل رہا ہے لوگ والی وال کھیل رہے ہیں یعنی ان کو فکر ہی نہیں ہے ہمارے جو مولوی ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھانا چاہیے لوگوں کو جمعے کی نماز پڑھ لیا کریں بیسے تو ہر نماز پڑھنی چاہیے مگر جمعے کی نماز کم از کم پڑھ لیا کریں سلام علیکم حرم بھئی بسم اللہ مجھے گاڑی مل گئی پانچ ریال میں سیدھا ہم مجھے ہرم پا کی نیچے ٹنل میں ہوتا رہے گئی ٹنل کے نیچے گاڑی ہوتا رہا ہے اس طرف سے میں گھوم کے جاؤں گا دوسری سائٹ کیونکہ ادھر سے نزدیک پڑھتا ہے الحمدللہ حباستہ فلا مل گیا بھئی کنگ فائد جو گیٹ ہے اس طرف سے پہلی آزان نہیں ہوئی ہے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پہلی آزان ہو جائے گی انشاءاللہ میں جب تک ہرم پاک میں اندر کہیں نکلیں چافر ہو جاؤں گا اس طرف جو ہے صرف جن کو احرام ہے وہی اندر جا سکتے ہیں دروائی جو نماز ہی ہیں یہاں تو کنگ عبداللہ ایکسٹینشن اس طرف جانا پڑے گا یہاں سامنے آگے سے دیکھتے ہیں جدھر سے راستہ ملے گا وہاں سے انٹر ہوں گے اور جمعہ کی نماز جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ آج موسم تھوڑا اچھا ہے کتنی گرمی ہے نہیں آسمان بلکل کلیر ہے مگر الحمدللہ آج اتنی زیادہ گرمی مجھے فیل نہیں ہو رہے ہیں یہاں تو شاید اس ہو جاتے کہ پہ یہ پنکے چل رہے ہیں جو ہلکا سا گبار دیکھیں یہ اس طرف دیکھیں چاروں طرف چل رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ عرم فا کے پورے گراؤن میں اللہ ان کو جزائے خیر دے یہاں سے ٹرائے کرتے ہیں تاخل ہونے کی تھوڑا آگے سے ادھر سے مجھے لگ رہا ہے راستہ ہے بند تھوڑا آگے چلتے ہیں جہاں پہ شاؤں ہیں ادھر لوگ گیا تھا دیکھیں ادھر ریش کر کے کھڑے ہو گئے ہیں ادھر آگے دور پہ دور پہ چھوڑا سا لوگ کترہ آ رہے ہیں زیادہ تر لوگ ادھر شاؤں ہیں ادھر سے کہ یہاں پہ ابھی بلکل رہش ہو گیا ادھر سے جا کے میں چھوڑا پھر واپس آیا ہوں پہ ادھر بہت بیٹھتی ہے یہ دیکھیں ابھی اندر کی طرف سے راستہ کھل دیا گیا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ میں ٹرائے کرتا ہوں آگے سے یہ جو راستہ ہے ادھر سے یہ بھی ابھی سامنے بند کرنے والے تھے اگر میں الحمدلہ اندر داخل ہو گیا ہوں دیکھیں یہ راستہ شاید نیچے دیکھے جائے گا جو ترخانہ ہے میں ادھر جانا نہیں چاہتا اگر یہ نیچے ہی کھلا ہوگا تو پھر کہیں پہ یہاں بہار ہی نماز ادا کریں گے ادھر ہی دیکھتے ہیں اوپر فس فلور پہ یا حرم پاکی شرط پہ ہاں بھائی ادھر بالکل نہیں یہ سامنے سی راتہ کھانے کی طرف ہی راستہ جا رہا ہے اور کی راستہ ہے نہیں گھوم پھر کے مہینے یہی سوچا ہے کہ بھائی ادھر ہی آ جائیں یہاں پہ بہار آج ہے جمعی کی نماز ادا کرتے ہیں دیکھتے ہیں آج میں تھوڑا جلدی آیا تھا مگر اس کے بعد بھی سارے راستے اندر جانے کہیں وہ ہو گئے ہیں بند یہ سارے لوگ جو ہیں ادھر شاؤں میں بیٹھ گئے کیونکہ آگے ہیں دھوڑا یہ دیکھیں تمہارے ہیں ادھر بیٹھ گئے آگے سارا خالی ہے ادھر بیٹھ جاتے ہیں بھائی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے پہلی آزان جو ہے جو ہونے والی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رب اللہ اکبر اللہ رب اللہ اکبر اللہ رب اللہ اکبر يا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تغادی ولا تموتن اللہ وانتم مسلمون الحمدللہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ نصیر بھئی حرم پاک میں یہ ہے خوبصورت نظارِ حرم پاک کے ابھی یہاں سے نکلوں گا میں سیدھا حرم پاک کی رون کے شیئر کرتے ہوئے ہفوائر تک انشاءاللہ میں پیدل جاؤں گا اور اس سے آگے جو ہے میں مکہ بس پکڑ کے اپنی گھر جاؤں گا یہ ہے خوبصورت نظارِ سبحان اللہ 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 ان سب کی عبادت قبول کرمہ ستان اللہ چلیں جی ہم نکنیں گے اس طرح سے یہاں میں مکہ تاور توارتا ہوا خوبصورت نظار ہے ٹھبارک اللہ جو لاس جمعہ تھا وہ میں نے پڑھا تھا اپنے گھر کے جو نزدیک مسجد ہے وہاں پہ اس سے پہلے تھا وہ میں نے یہاں پہ پڑھا تھا آج مجھے جمعہ نصیب ہوا یہاں پر سامنے ادھر کنگ فہد گیٹ سے تھوڑا پہلے رائٹ سائیڈ میں ہم چلیں گے یہاں سے سیدھا یہ خوبصورت نظارِ حرم پاک کے آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہوئے آج جمعہ کی نماز میں نے بہار سہن میں دھوک میں بیٹھ کے پڑی شروع میں کشلی مگر ابھی تھوڑی گرمی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ جمعہ کی نماز کے بعد جب میں نے زمزم پیا تو تھوڑی مجھے ابھی گرمی محسوس ہو رہی ہے ویسے جب نماز پڑھ رہے تھے تو اتنی گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی یہ چاروں طرف سے یہ دیکھنے ہیں یہ چل رہے ہیں اس کی ہوا آتی ہے تھنڈی تھنڈی تو جو یہ ٹیمپریچر تھوڑا سا نارمل ہوتا ہے ماشاءاللہ حرم پاک کے باہر سہن کا یہ سامنے ہے ویسی نمبر چھے ہم نکریں گے یہاں سے سامنے ابراہیم روڈ پکڑ کے ہم نے لوگل بے یہ کول گری میں ہے ہم فائر تک جائیں گے یہ خوبصورت نظارِ حرم پاک کے آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہوئے اور مکہ مکرمہ کے سڑکوں کے خوبصورت نظارے میں خان اللہ کنگ فہد جیٹ ہے یہ سامنے اور یہاں سے انٹری اور جو ایکزٹ ہے وہ صرف ان لوگوں کے لئے جن کو احرام ہوگا ادروائز جو ہم لوگوں کی طرح جیسے نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں ان کا یہاں سے داخل ہونا منع ہے یہ صرف عمرے والوں کا انٹریس ہے اس طرف سے یہ جو لوگ آ رہے ہیں اس طرف سے نماز یہ کنگ عبداللہ ایکسینشن میں جن لوگوں نے نماز پڑھا کی تھی وہ بھی بہا نہیں سلام اللہ ہم جائیں گے ہم سے سیدھا آگے سے جا کے ہم لیں گے رائٹ ماترو شروع ہی ہاں جی میں پہنچ گاں ابراہیم خلیل روڈ پہ اور آج میں جانا ہے اس طرح فرائٹ سائٹ اور ابراہیم خلیل روڈ کا جو نظارہ ہے کچھ ایسے ہی رہے ہیں سبحان اللہ جہاں تک میری نظار جا رہی ہے موت میری ہے ہم نے جانا ہے اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں یہ بندہ باندھی ہو رہی ہے یہ جیسے جو ہے ماشاءاللہ خبارک اللہ بلکل ماحول جو ہے وہ ہو جاتا ہے ٹھنڈا سبحان اللہ سبحان اللہ زیادہ تر لوگوں نے یہاں پہ پہ روڈ پہ ہی جمعہ کی نماز آدھا کی ہے یہ تھوڑا سا لیٹ ہوگئے ہوگئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان ٹھنڈا سبحان انہوں سبحان اللہ میں پہنچ گیا ہوں جو بلگل حرم پا کے سامنے یہ ٹیکسی اسٹینڈ ہے یہاں سے ٹیکسی ہمیں ملتی ہیں اور مکہ بس کا سٹاپ بھی ہے سامنے سیون اے جو الحرمین ہائی اسپی تیلوی سٹیشن کی طرف لکھی جاتا ہے یہ دیکھیں بولڈ لگاوا ہے سامنے مگر ابھی ہم نہیں جانا ہے سامنے کیونکہ ابھی اسٹین کوئی ٹیکسی نہیں ہے یہ دیکھیں نماز کے بعد جو ہے فوراں پورا روڈ بلاک ہوتا ہے کسی بھی گائیڈی کو اندر ادھر آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے جب تک یہ رش تھوڑا کم ہو جاتا ہے سکان اللہ چھلیں گے اس طرح بہت لوگ یہ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں بلکل اپنی طرف سے ان کو کوئی بتائی نہیں ہوتا ہے مگر وہ رشت کا سبب بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ کنگ عبداللہ ایکسینشن کی طرف سے یہ دیکھیں اللہ اتفال لاکھوں کی تعداد میں موتمرین جو ہے نکال ہے سکان اللہ اللہ ان سب کی بات قبول فرما ہے یہ دیکھیں یہ سامنے ہے بہت بڑی گاڑی جو فری میں پانی بانت رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیل دے ابھی گرمی ہے ان کو اللہ ان کا عجر لکھی گا انشاءاللہ کیونکہ ٹھیک تھا گرمی ہے بھائی دیکھ رہے ہیں سامنے جہاں تک میری نظر جا رہی ہے دیکھیں موتمرین سبحان اللہ یہ جبل کعبہ جرول کی طرف یہ راستہ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے یہاں رکھے ہوئے ہیں پانی کے بہت بڑے مگر لوگ جو ہیں چھے چھے ساتھ ساتھ لے رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک ہی لینا چاہیے یہ دیکھیں ایک لینا چاہیے یاد میں نے دیکھا لوگ جو ہیں ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ بھی لیتے ہیں یعنی یہ میرا جو حق ہے ایک ہے ایک ہوتل میرا حق ہے اگر میں دو لنگا تو سمجھ لے میں دوسری آدمی کا حق کھا رہا ہوں کوئی اور بھی یہ دیکھیں نہیں دل لاکھوں کی تعداد میں موتمرین ہوتے ہیں لوگوں نے تھیلیاں بھری ہوتی ہیں اللہ ان سب کو ہدایت دے ہم جائیں گے یہاں سے سیدھا یہ جو انجم ہوتل نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو اس کے نیچے سے انٹر رکھ کے تھوڑا شارٹ کٹ ہوتا ہے ہفائر کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ پکڑ کے ہم جائیں گے سیدھا ہفائر کی طرف یہ کینگ عبداللہ ایکسٹینجن کا آخری ایکزٹ ہے اس طرح سے جبلے کعبہ والی سائٹ سے اب دیکھیں یہاں پہ پل پل پھیڑ ہو گئی ہے پل سبحان اللہ اللہ ان سب کی عبادت قبول فرما ہے دیکھیں اللہ اکبہ اب یہ راستہ جو ہے یہ جبل کعبہ کی طرف جاتا ہے اور جرول کی طرف اور ہم نے جانا ہے اس طرف ام القراروڑ کی طرف یہاں شارٹ ستین اس کو کہتے ہیں وہ سب سے پہلے آئے گا ہفائر اس کے بعد جو ہے خبری منصور اور پھر شارٹ ستین یہاں سے اکر میں جاؤں گا تو تھوڑ اسی چڑھائی ہے مگر میں نے کیا کرنا ہے شارٹ کٹ پکڑنا یہ انجم ہوتل ہے اس کا انٹریس ہے یہاں سے اندر سے انٹر ہو کے پھر اسی ہوتل کی دوسری سائٹ سے جا کے نکلے گی وہاں پہ چڑھائی نہیں سیدھا سیدھا کام ہے یہاں سے میں تھوڑا شارٹ کٹ لے لیتا ہوں سامنے ہے انجم ہوتل کا انٹریس ہے یہ ابھی ہم داخل ہوگئے انجم ہوتل کے نیچے جو ان کا انٹریس ہے یہ ہو گیا جی ٹاور ون سامنے لکھا ہوا انجم ہوتل کا اس طرف یہ ہے اس طرف ٹاور ٹو اور ہم پہنچ گئے ہیں اوپر یہ انجم ہوتل کا جو ہے وہاں ریسورنٹ ہے یہاں پہ بیٹھ کے آپ چائے بھی کافی بھگیرہ بھی پی سکتے ہیں یعنی کہ مجلسیں بنائی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی اپنے جو ہوتل میں جو ریزیڈنس ہو گیا ان کی لیے یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی مجلسیں بنی ہوئی ہیں یہاں پہ بیٹھ کے شام کچھ چائے وغیرہ اور کافی بھی پورا احتمام ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کا ریسپشن اس طرف ہے انجم ہوتل کا یہ انجم ہوتل کے نظارے شیئر کرتے ہوئے ہم یہاں سے نکلیں گے سیدھا اور یہ انجم ہوتل کی ہے پارکنگ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بڑا ایریا ہے اس ہوتل کا ساپ سترہ ماہول ہے مگر اس طرف جو ہے میں نے شارٹ کٹ اسی لی لیا ہے کیونکہ ادھر چڑھائی نہیں اس طرف سے اگر میں جاتا اس طرف سے تو تھوڑی سے مجھے چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے بہتے مزے گا ماہول ہے ادھر انجم ہوتل کی پارکنگ کا دیکھیں سامنے ہیڈی کا ایک ویڈ بھی لگایا ہوا ہے اور ہمارے پاکستانی بیٹھ کے انجوائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہے اس کا ایک ڈیٹ پوائنٹ اور انٹریس گاڑیوں کے لیے یہ ہے اس کا نظارہ ابھی ہم پھر دوبارہ آگئے ہفائر والے مین روڈ پہ ابھی حرم ہمارے حرم پاک ہمارے ہو گیا اس طرف ہم یہاں سے جائیں گے سیدھا رائٹ سائٹ پہ جائیں گے یہاں سے چیک کریں اللہ اکبر لاکھوں کی تعداد میں جو ہے موتمرین جو ہے پیدل جا رہے ہیں اپنے ہوتلوں کی طرف سے دیکھیں جہاں تک میری نظر جا رہے ہیں ستحان اللہ یہاں پہ یہ ٹیمپراری دکانیں بھی چل رہی ہیں یہاں سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں ہلکی پھلکی چھوٹ اسے جان مار دیں ترات حباد اشار ریال یعنی کے تین پیس جو ہیں وہ دس ریال میں بیچ رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا سفر رہے گا ہفائر کے سگنل یہاں پہ برکھیں بھی بیچ رہے ہیں اگر ان کی ایک چیز ہے کوئی کھولٹی اتنی خاص ہوتی نہیں ہے اور ہوتے تھوڑے سستے ہیں اس کے لیے یہ آگئیں دکانیں سامنے سالون بھی ہے اور یہاں پہ آپ پرافر شاپن کر سکتے ہیں کپڑے کی دکان ہیں یہ ہے چپلوں کی دکان اس طرف یہ ہے مکس خردواز اس کو کہتے ہیں اور یہاں پہ کپڑے ابائے بھی لے سکتے ہیں اور یہ قرآن پاک کی اطلاوات تھی اگر آپ کو کیسٹ چاہیے یا سیڈی وغیرہ چاہیے تو وہ بھی آپ اس حفائر میں اس دکان سے آپ لے سکتے ہیں یہاں اگر آپ کو کھڑے ہیں یہاں پہ کھڑے والا مسید پہین ہوتا ہے جاں پہینے اس دکانے راستے ہیں اور یہاں پہینے توہد بنید وقت شہرنزارا سبحان اللہ گھنٹے گھنٹے میں پہنچی ہوں بھائی ہاں فائر کے سگنل سے تھوڑا آگے یہاں پر ہے مکہ بس کا اسٹاف یہ سامنے مکہ بس کا اسٹاف یہ سامنے مکہ بس کا اسٹاف یہ سامنے مکہ بس کا اسٹاف ہے اور یہاں سے میں پکڑوں گا مکہ بس اور اپنے گھر کی ضرب نکل جاؤں گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ